اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں ہوں عریش اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ اتنی دیر سے کیوں آئی ہمی جس کی وجہ ہے بارش جی ہاں یہاں پہ ہو رہی ہے بارش اور بہت زیادہ والی ہو رہی ہے بارش مطلب کہ تقریباً دو تین دن سے تو میں آپ کو بتائی رہی ہوں کہ بارش ہو رہی ہے تو آج تو صبح سے بارش ہو رہی تھی اور لائٹ بھی بند تھی لائٹ بند ہونے کے وجہ سے ہمارا یوپیس بھی بند ہو گیا تھا جس کے وجہ سے ہمارا نیٹ بھی بند ہو گ کہتا ہے تب جا کے کہیں میری اپیسوڈ ریکارڈ ہوتی ہے ہر میں باتیں کروں گی بعد میں چلے شروع کرتے ہیں آج کی اپیسوڈ جو کہ ہے میں نے عشق ہو گیا کھینل کس نمبر بیس تحریر عریشہ یہ شب پتا نہیں کس طرح نوالے اپنے گلے سے اتار رہا تھا فریال کا تو ہنس ہنس کر بڑا حال ہو رہا تھا اس نے نیچے آ کر بہت خوشی سے بتایا تھا کہ یہ شب اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا ضرور کھائے گا کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے اب یہ اہد کس شرط پر ہوا تھا یہ تو فریال نہیں جانتی تھی لیکن اپنے بھائی کے حوصلے پر حیران ضرور تھی اس کی حیرانگی تو یہی سن کر کم نہ ہوئی تھی کہ وہ اس کا اٹیلین فوڈ دیسی مسالوں کے ساتھ کھانے کو تیار ہے اور اب وہ کھا رہا تھا ان کے سامنے بیٹھا امی تو پرہیزی کھانا کھاتی تھی کیونکہ انہیں زیادہ مسالوں والے کھانے بند تھے لیکن وہ یہ شب کو دیکھ رہی تھی جو بری مشکل سے نوالے حلق سے اتار رہا تھا امی کو ڈاکٹر نے ہر طرح کا دیس مرچ مسالے والا کھانا بند کر رکھا تھا اس لیے وہ اس سزا سے بچ گئی تھی اور فریال نے تو پہلے ہی انکار کر دیا تھا کہ یہ کھانا اس کے بس سے باہر ہے تو پھر اب وہ اس کا پیارا سا بھائی اپنے میدے پر ظلم اٹھا رہا تھا کیسا بنا ہے عرشم نے پرے پیار سے پوچھا بہت گندہ انتہائی فضول اس سے زیادہ گندہ کھانا میں نے زندگی میں کبھی نہیں کھایا اس نے صاف کھوئی سے کہا تھا تو عرشم کا مو بن گیا جبکہ فریال کا کہہ کا بے ساختہ تھا لیکن فکر نہ کرو میں پھر بھی کھا لوں گا اور پورا کھاؤں گا جتنا تم سے وعدہ کیا ہوا ہے don't worry وہ اس کے گال کھینچتا پیار سے بولا تھا اللہ بھائی اگر اتنا ہی حراب بنا ہے تو کیا ضرورت ہے کھانے کی اس طرح کے وعدے پورا کرنا ضروری بھی نہیں ہوتا آپ کے میدے کا سوال ہے عرشم کو برا نہیں لگے گا کیونکہ اس نے خود کھانا چکھا تھا لیکن پھر کہتی ہے کہ اٹیلین فوڈ ایسا ہی گندہ سا ہوتا ہے فریال کو اپنے بھائی پر ترس آیا تھا تب ہی تو وہ اس کی سیکرٹ باتیں بھی اسے بتا گئی تھی جس پر عرشم نے کھورا تھا نہیں فریال میں یہ کھاؤں گا کیونکہ میں نے تمہاری بھابی سے وعدہ کیا ہوا ہے اور میں اپنا وعدہ ضرور نبھاؤں گا وہ ایک نظر عرشم کی جانب دیکھتا پھر سے اپنے اوپر ظلم ڈھانے رگا تھا جبکہ عرشم کی حالت حراب ہو رہی تھی رات کا سوچ سوچ کر وہ وعدہ تو کر چکی تھی لیکن اب اس وعدے کو یہ شب کا اتنا سیریس لے لینا اسے پریشان کر رہا تھا یہ شب تو اس کی چھوٹی سی بات کو ضرورت سے زیادہ سیریس لے گیا تھا اس کا مطلب تھا کہ جس طرح وہ اپنا وعدہ نبھا رہا تھا چھوٹنے والا وہ اسے بھی نہیں تھا یہ شب بس کریں اچھا نہیں ہے تو کیا ضرورت وہ بڑی معصومیت سے بولی تھی اسے اس پر نہیں بلکہ خود پر ترس آیا تھا نہ عرشم میں یہ پورا کھاؤں گا وعدہ کیا ہے میں اپنے وعدے نہیں توڑتا اور نہ ہی دوسروں کو توڑنے دیتا ہوں وہ دلکشی سے مسکرا ہٹ کے ساتھ زیومانی انداز میں بولا تو عرشم کی ریڈ کی ہڈی میں سنسنا ہٹ ہوئی تھی اسے رہ رہ کر اپنے ابھی دو گھنٹے پہلے والی ملاقات یاد آ رہی تھی جب اس نے کہا تھا کہ آپ میرے لیے ایک دن میرے ہاتھ کا بنایا اٹیلین فوڈ نہیں کھا سکتے جس پر یہ شب نے بڑے پیار سے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں میری جان کا ٹوٹا تم ساری رات ساتھ نبھانے کا وعدہ تو کرو اور پھر اس کی اس بات پر ارشم نے بڑی حمد کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے کہا تھا کہ اگر وہ اس کے ہاتھ کا بنا پورا کھانا کھائے گا جو اس کے حساب سے ناممکن تھا تو وہ اس کے ساتھ ساری رات جاگے گی اور اب وہ اپنا وعدہ نبھا رہا تھا اور ارشم کی حالت حراب ہو رہی تھی وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی جبکہ وہ اس کی حیرانگی کو نظر انداز کیے اپنی پلیٹ خالی کر چکا تھا کھا لیا تمہارا بنایا انتہائی فضول اٹیلین کھانا وہ جیسے بہت بڑا ماس فتح کر کے پارک ہوا تھا بھائی میں چائے بنا دیتی ہوں آپ کے لئے فریال اٹھتے ہوئے بولی تھی جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلا گیا تھا جب آزانے شروع ہو گئی اور امی عشاء کی نماز ادا کرنے کے لئے اٹھ گئی تھی جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی جو کرسی پیچھے کی طرف کیے سر کرسی پر پیچھے کی طرف سر کیے لیٹنے والے انداز میں بیٹھا ہوا تھا آپ ٹھیک تو ہے نا یشب وہ آگے کو ہو کر فکر مندی سے بولی تو یشب کے چہرے پر دل فریب مسکرہ ہٹائی تھی تم اپنی حیر مناؤ میری جان کا ڈوٹا کیونکہ یہ سب کھلانے کے بعد اب تم ٹھیک نہیں رہو گی اس بات کی میں گیرینٹی دیتا ہوں وہ اس کی دلکش چہرے کو دیکھتے ہوئے زیومانی انداز میں بولا اس کی دھمکی پر اس کے گال دہکنے لگے تھے جب تھوڑی دیر میں فریال اس کی لیے چائے بنا کر لے آئی تھی شکریہ فریال چائے سے زیادہ اس وقت مجھے اور کسی چیز کی طلب نہیں ہے وہ چائے تھامتے ہوئے بولا جبکہ فریال اسی چائے دے کر امی کی چائے لیے اندر چلی گئی تھی نپٹا لو اپنے سارے کام تب تک میں امی کی دوائی دے کر آتا ہوں وہ کب اٹھائے اندر کی طرف چلا گیا تھا جبکہ ارشم کے ماتھے پہ پسینے کی بھوندیں تھی یاللہ جی آج بچا لیجیے مجھے آئندہ ایسی کوئی شرارت نہیں کروں گی وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی لیکن آج تو یشب کے کچھ اور ہی ارادے تھے کیا ضرورت تھی یہ فضول شرط رکھنے کی وہ خود کو کوس رہی تھی اسے یقین تھا کہ وہ جتنا بڑا کھانا بنا کر اس نے دیا ہے یہ یشب سے ہرگز نہیں کھایا جائے گا اور وہ اس کے رومانس سے بچ جائے گی لیکن نہیں یہاں تو الٹا ہی ہو گیا تھا وہ اندر داہل ہوا تو بابا نے بس ایک نظر اسے دیکھ کر چہرہ پھیل لیا تھا وہ اس سے ناراض تھے بابا مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے اس نے انہیں محاطب کیا تھا مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی شاکر لیکن تم میری ایک بات سنو بہت کرلی تم نے اپنی منمانی اب وہ ہوگا جو میں چاہوں گا ہم کل صبح یشب کے گھر جا رہے ہیں تمہارا رشتہ لے کر اب میں اس معاملے میں کسی طرح کی تاخیر نہیں ہونے دوں گا وہ جیسے اٹل فیصلہ کر چکے تھے بابا آپ کی نظروں میں کیا میری مرسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے جب میں نے کہہ دیا کہ میں اس شادی کے لیے تیار نہیں ہوں تو آپ میرے ساتھ زبردستی کیسے کر سکتے ہیں میں یہ شادی ہرگز نہیں کروں گا اور یہ میرا فیصلہ ہے وہ بغاوت پر اتر آیا تھا انہوں نے غصے سے پاس کھری اپنی بیغم کو دیکھا کیونکہ ان کے مطابق سارا قصور ان کی بیغم کا تھا جن کے بھیجا لارڈ پیار کی وجہ سے آج ان کا بیٹا ان کے روبرو کھرا ان کے حکم کو ٹال گیا تھا ٹھیک ہے اگر یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے تو ایک فیصلہ میرا بھی سنو شاکر اگر تمہیں اس شادی سے انکار کرتے ہو یا پھر اپنی اس فضول زد کو نہیں چھوڑتے تو تم سے میرا کوئی تعلق نہیں رہے گا اور اگر تمہارا تعلق مجھ سے ہتم ہوا تو یاد رکھنا کہ تمہارا تعلق ہر چیز سے ہتم ہو جائے گا میری جائدات پر بھی تمہارا کوئی حق نہیں رہے گا تمہارا حصہ میری فیراست سے بھی ہتم ہو جائے گا میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو وہ حصے سے اسے دیکھتے ہوئے بول رہے تھے ان کے لب و لہجے سے صاف صاحب تھا کہ وہ اس بات کی کسی غلطی کو اس بار کی غلطی کو معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے بابا آپ کسی غیر کے لیے مجھ سے تعلق تو رہے ہیں کیسے باپ ہیں آپ کیا آپ میری بھلائی نہیں چاہتے کیا چاہتے ہیں آپ کہ میں یہی پرے سب کی طرح ناکام ہو جاؤں اپنی زندگی میں کچھ حاصل نہ کروں تو ٹھیک ہے بابا اگر آپ کسی غیر کے لیے مجھ سے تعلق توڑ سکتے ہیں تو پھر میں اپنی ذات کے لیے سٹیپ کیوں نہیں لے سکتا اگر آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو ایک فیصلہ میرا بھی سن لیجیے میں کسی بھی قیمت پر فڑیال سے شادی نہیں کروں گا اور اس ملک سے تمہیں باہر نکل کر رہوں گا وہ غصے سے کہتا بنا کسی کا لحاظ کیے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا جبکہ بابا بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے انہیں اپنے بیٹے سے اس بد لحاظی کی امید نہ تھی بیگم میری بات کان کھول کر سن لو اگر اس نے اس طرح کی کوئی بھی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا میں لحاظ نہیں کروں گا یہ بات اپنے بیٹے کو ٹھیک سے بتا دو اگر اس نے اس لڑکی کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا وہ غصے سے اٹھتے ہوئے بولے تھے جبکہ وہ آگے بڑھتے ہوئے انہیں سمجھانے کی کوشش کرنے لگی جس طرح وہ غصے سے بے کابو ہو رہے تھے انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ اپنی ہی طبیعت حراب نہ کر لیں وہ کمرے میں تاہل ہوئی تو وہ جاگ رہا تھا اس کا انتظار کر رہا تھا ارے آپ جاگ رہے ہیں اس نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا کیوں؟ تم میرے سونے کے بعد آنے والی تھی کمرے میں وہ الٹا اس سے سوال کرنے لگا نہیں تو میں تو ایسے بس ایسے پوچھ رہی ہوں وہ اس کے پاس آنے کے بجائے آئینے کے سامنے جا رکی تھی وعدہ یاد ہے یا پھر میں یاد کرواؤں وہ اس کے دلکش سرابے کو دیکھتے ہوئے بولا وہ دن بار دن حسین سے حسین تر ہوتی جلی جا رہی تھی یاد ہے مجھے بہت اچھے طریقے سے کچھ بھی یاد کروانے کی ضرورت نہیں وہ مو بناتے ہوئے بولی تو وہ کھل کر ہنسا تھا اچھے بچے ایسی شرطیں نہیں لگاتے جس کے بعد جان عذاب میں بھس جائے وہ مسکراتے ہوئے کہتا اٹھ کر اس کے قریب آیا تھا آپ نے جان پوجھ کر کھایا نا وہ گندہ سا کھانا وہ اتنا گندہ تھا اس کو کھانے کی کیا ضرورت ہے میں نے خود دیست کیا تھا وہ بہت برا تھا وہ شیشے میں اسے اپنے پیچھے گھرے دیکھ کر بولی تو پھر تمہیں شرط رکھنے کی کیا ضرورت تھی تم خود چاہتی تھی کہ میں وہ گندہ سا کھانا کھاؤں تو کھا لیا تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا شہر تمہاری قربت پانے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے وہ اس کے گرد اپنا حسار بناتا اسے اپنی پاہوں میں قید کر چکا تھا میری قربت پانے کے لیے یا پھر میرے لیے اس کے سینے پر سر ٹکاتے ہوئے وہ آئینے میں اس کو دیکھ رہی تھے ان دونوں کا ساتھ کتنا مکمل تھا وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت ججتے تھے تم تو میری ہو میری تمہاری باتیں ادائیں شرارتیں محبت سب میرا ہے ہاں لیکن تمہاری قربت کے لیے مجھے تمہارے نکھلیں اٹھانے پڑتے ہیں تمہارے پاس آنے کے لیے بڑے پاپر بیلنے پڑتے ہیں ایسے مجھے کبھی لگا نہیں تھا کہ میری بیوی اتنی شرمیلی ہوگی کہ میری قربت سے بھاگنے کے لیے مجھے انتہائی بدزائی کا کھانے کھلائے گی وہ ہستے ہوئے بولا تو ارشن بھی شرارت سے مسکرا دی تھی اور مجھے بھی نہیں لگا تھا کہ آپ اتنے رومینٹک نکلیں گے کہ مجھے آپ سے دھور بھاگنے کے لیے بہانوں کی ضرورت ہوگی لڑکیوں کو رومینٹک شوہر چاہیے ہوتا ہے وہ دلکشی سے مسکرا تھا اس کی گردن پر اپنے لب رکھ گیا تھا رومینٹک شوہر چاہیے ہوتا ہے اتنا رومینٹک نہیں کسی کو چاہیے ہوتا جو ہر وقت ہی اپنا رومینٹک موڈ آن رکھے وہ اس کا حسار توڑتی بیٹ پر آ کر بیٹھی تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی جر کر بیٹھتا اس کے گرد اپنی باہیں پھیلا گیا تھا ناشکری ہو تم بیوی اتنا محبت کرنے والا شوہر ملا ہے قدر ہی نہیں ہے تمہیں میری وہ اس کا دوبتہ گردن سے نکالتے ہوئے اس کی گردن کو اپنے لبوں کے لمس سے مہکانے لگا تھا آپ محبت کرتے ہیں مجھ سے وہ اس کی جملے میں اظہار تلاش کرتے ہوئے کہنے لگی تو یہ شب کی مسکراہت گہری ہوئی تھی تم بتاؤ کیا نہیں کرتا وہ اس پر اسے بیٹ پر لٹاتے ہوئے اس پر سایا فقن ہوتا پوچھنے لگا ہم فلم دیکھنے والے تھے اس کی گھرم سانسوں کی حدد اپنی گردن پر محسوس کرتی وہ اسے کچھ یاد کروانے لگے انتہائی چھچھوڑے ہیرو کی انتہائی چھچھوڑی مووی ہے سوچ لو اس کے کانوں کی لوپے لب رکھتے اس کی مہکتی سانسوں کو وہ قید کرنے لگا مجھ دیکھنی ہے اس کی گربت سے گھبراتے ہوئے وہ بولی تو یہ شب نے گھور کر اس کا چہرہ دیکھا اس ہیرو سے زیادہ ہینڈسم ہے تمہارا ہیرو اس نے ناراضگی سے کہا تو یہ شب کی ہسی نکل گئی میں نے پھر بھی فلم دیکھنی ہے وہ ہسی دباتے ہوئے بولی ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں دیکھ لو انتہائی چھچھوڑے ہیرو کی چھچھوڑی سے فلم اور پھر میں اپنی چھچھوڑی سن بکھاؤں گا پھر اگر کسی طرح کا اعتراض دھایا نہ تو اچھا نہیں ہوگا کچھ ایسے اسے بغن کر رہا تھا مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن فلم تو میں ضرور دیکھوں گی وہ اسے تنگ کرتے ہوئے بولی تو یہ شب اٹھ کر بیٹھ گیا تھا ہاں لیکن اسے اپنے حساس سے نکلنے نہیں دیا تھا وہ پوری ترہا سے اس کے پاس وہ میں قید تھی تھوڑی ہی دیر میں وہ ٹی وی پر کوئی فلم دھون رہا تھا کچھ دیر میں ایک انتہائی رومنٹک انگلیش فلم ملی تھی جس میں ہیرو کی حرکتیں تو ضرورت سے زیادہ ہی بے پاک تھی یہ اچھی نہیں ہے یہ شب کوئی اور لگائیں ہیرو کو شرٹ لس کسی لڑکی کے پیچھے جنگل میں کہیں جاتے دیکھ کر وہ بولی تھی نہیں مجھے تو یہی دیکھنی ہے اب تم بھی چپ چاپ میرے ساتھ یہی فلم دیکھو نہیں مجھے نہیں دیکھنی یہ والی فلم مجھے ڈراؤنی فلم دیکھنی ہے چوریل والی لگائیں وہ بولی تو یہ شب نے حیرت سے اسے دیکھا تھا جبکہ خود کو وہ بہت بہادر ظاہر کر رہی تھی یہ شب نے گندے اچھکا کر کوئی ڈراؤنی فلم دھونڈنا شروع کی تھی ویسے مجھے ہورل پلس رومانٹک موویز زیادہ پسند ہیں وہ بیڈ کرون سے ٹیک لگائی اپنا دیہان ٹیوی سکرین کی طرف کر چکا تھا ہاں مجھے صرف ڈراؤنی موویز اچھی لگتی ہیں رومانٹک فلم مجھے نہیں پسند وہ بولی تو یہ شب کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی تھی تمہیں ڈر نہیں لگتا اس نے پوچھا تھا ڈر فلموں سے کون ڈرتا ہے وہ ہستے ہوئے حادری پر متاثر ہوا تھا جب کہ وہ بہت غور سے دیکھ رہی تھی ٹی وی کو جب اچانک ہی سکرین پر کوئی ہورل سین شروع ہوا سامنے سے آنے والی لڑکی ایک انتہائی حضر ناک روپ دھار چکی تھی وہ چیختے ہوئے یہ شب کے اوپر چڑ چکی تھی یہ شب بند کریں وہ باہر نکل آئے گی وہ چیختے ہوئے یہ شب کے سینے میں گستی اسے ٹی وی بند کرنے کا کہہ رہی تھی جب کہ اس طرح سے چیخت نے چلانے پر یہ شب خود ہی بوکھلا کر اسے اپنے سینے میں چھپا گیا تھا ریلیکس ہو جاؤ ارشم کیا ہو گیا ہے وہ ٹی وی سے باہر نہیں آ رہی یار وہ تو اس کی باتوں پر ہستے ہوئے اسے خود سے لگائے ہوئے تھا جب کہ ارشم بہت زیادہ گھبرا گئی تھی اس نے ٹی وی بند کر کر دیا تھا جب کہ اس کی تھوڑی دیر پہنے والی بہادری پر وہ ہس بھی نہ سکا کیونکہ اس سے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے وہ لڑکی کتنی بہادر ہے وہ ان شادی کے دو مہینوں میں سمجھ ہی گیا تھا خود ہی تو ڈراؤنی مووی دیکھنی تھی تم نے اب کیا ہوا دیکھو نا اپنی پسند کی مووی وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ روتے ہوئے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی کیا ہو گیا اب کیوں رو رہی ہو وہ اسے اپنے سینے سے لگاتا اس کے ماتھے پہ لب رکھے سے پوری طرحہ سے اپنے باسموں میں قید کر لگا دی اگر وہ باہر آ جاتی تو وہ سون سون کرتی انتہائی معصومیت سے بولی تھی نہیں آتی اور اگر آ بھی جاتی تو میں ہوں نہ تمہارا محافظ تھوڑی نہ تمہیں کچھ ہونے دیتا بند کرو یہ رونا دونا بہادر بچہ بنو یہ ہورر مووی سے نہیں ڈڑا کرو وہ اس کا چہرہ صاف کرتا اس کے سارے نقوش پر اپنے لبوں کی موہر لگا رہا تھا پھر کس سے ڈڑا کرو وہ اس کے سینے سے لگی اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی مجھ سے وہ سرگوشی نمہ آواز میں بولا ہاں میں نے ڈڑتی آپ سے وہ مو بنا کر بولی اور اگر میں ڈڑا دوں تو وہ اس کے کان میں سرگوشی نمہ آواز میں بولا تو بھی میں نہیں ڈڑوں گی وہ اس کے لبوں کا لمس اپنی گردن پر بکھرتا محسوس کر کے ہلکا سا قسم سائی تھی تو پھر اب تو میں ڈڑا کر ہی دم روں گا وہ اس کا میں نہیں ڈروں گی اس کے کالر کو اپنی مٹھیوں میں جکرتے ہوئے وہ اس کی بیتاب سانسوں میں اپنی سانسیں قید ہوتے پا کر آنکھیں بند کر گئی تھی جبکہ وہ اس کی سانسوں پر اپنی سخت مہر لگاتا اسے خود سے درانے کے بجائے نرمی سے اسے خود میں قید آدھی ہوتی جا رہی تھی اس کی محبتوں کے رنگ میں رنگوں میں رنگ تھی جلی جا رہی تھی خود کو اس کے نام کرتی صرف اس کی ہوتی جلی جا رہی تھی السلام علیکم بھپا جان کیسے ہیں آپ اور سنائے طبیعت کیسی ہے آپ کی میں نے سنا ہے کہ آج کل آپ کی طبیعت کچھ ناساس رہتی ہے بھپا جان کا فون آج تقریبا ڈیڑھ ماں کے بعد آیا تھا تقریبا ڈھائی مہینوں سے وہ لوگ ان کے طرف آن رشتے کی امید لگا رہے تھے لیکن ان لوگوں کی طرف سے کوئی بھی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا وہ نہ تو فریال کا ذکر کر رہے تھے اور نہ ہی شادی کا اتفاق سے کبھی فپوں سے بات ہو بھی جاتی ہوتی تو ہو جاتی ورنہ آج کل فپا جان نے اس کے سامنے آنا ہی چھوڑ دیا تھا احتوار کے دن جب وہ ان کے گھر جاتا تو بھی وہ گھر پر مجود نہ ہوتے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس سے چھپنے کی کوشش کر رہے تھے یا پھر کوئی اور وجہ تھی وہ نہیں جانتا تھا لیکن اسے اپنی بہن کی پریشانی تو تھی فریال کا ذکر تک کہیں نہیں جھر رہا تھا اور یہاں اس کی بیوی اسے صاف الفاظ میں کہہ چکی تھی کہ وہ لوگ اس کی بہن کا رشتہ لے کر آنے والے ہیں وہ ساری تیاریاں کر کے بیٹھا تھا اس نے ارشم سے دوبارہ بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا جس پر ارشم نے اسے بتایا تھا کہ اس کی گھر میں اس سلسلے میں کوئی بات نہیں ہو رہی حالانکہ امی نے یہی کہا تھا کہ وہ لوگ رشتہ لے کر آنے والے ہیں لیکن وہ لائے نہیں تھے اس نے سوچا تھا کہ وہ شاکر سے ملک سے باہر نکلنے والی بات کلیر کرے گا لیکن امی نے منع کر دیا وہ نہیں چاہتی تھی کہ کچھ بھی اونچ نیچ ہو اور فریال کی طرف سے تو پریشانی بھی بہت تھی اس لیے وہ ہاموش ہو گیا تھا لیکن آج بھپا جان کے فون کرنے بر اچھا لگا تھا ہاں بیٹا طبیعت تو لگی رہتی ہے میں نے تمہیں یہ بتانے کی لیے فون کیا ہے کہ کل انشاءاللہ میں تمہاری بھپو کے ساتھ تمہارے گھر آؤں گا فریال کے رشتے کے سلسلے میں میری خیال میں اب یہ ذمہ داری نبھا دینی چاہیے بہت وقت ہو چکا ہے اب فریال بھی ماشاءاللہ سے بری ہو چکی ہے اب وہ ہمارے گھر آ کر رون کے لگائے وہ بولے تو یہ شب کی چہرے برچے سے سکون سا آ گیا تھا اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے امی کے پاس بیٹھتے فون ان کو دیا تھا جی جی بھائی صاحب آپ ضرور تشریف لائیں فریال تو آپ ہی کی بیٹی ہے ہم تو کبسے انتظار کر رہے تھے اب ہم بھی دید نہیں کرنا چاہتے امی نے فورا کہا تھا جی ٹھیک ہے آپ لوگ تشریف لے آئیں ہم شادی کی دیٹ فکس کر دیں جی بالکل ہماری طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہے آپ آ جائیں ہم زبان دیں گے امی پر سکون سے بول رہی تھی جب کہ عرشم نے کمرے میں داہل ہوتی عرشم کو دیکھا تھا جو اشارے سے اس سے پوچھ رہی تھی امی کی خوشی کی وجہ کلا رہے ہیں تمہارے امی ابو فریال کے رشتے کے سلسل اس نے بہت خوشی سے اسے بتایا تو وہ چہہ کٹھی تھی کیا سچ میں میں ابھی فریال آپ کو بتا کے آتی ہوں وہ خوشی سے باہر بھاگی تھی جب کہ وہ بھی فون ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا ارادہ سب سے پہلے وارث کو بتانے کا تھا اور پھر آفس سے چھٹی کا انتظام کرنا تھا اور پھر دراب اور ذریاب کے ساتھ فاریہ اور فروا کو فون صبح آنے کے لئے کہنا تھا امی نے کال ختم کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تو وہ واپس ان کے پاس بیٹھ گیا تھا اس کے چہرے کی خوشی صرف انتظہ لگا سکتا تھا کہ انہیں اس دن کا کتنی شدت سے انتظار تھا وہ لوگ صرف بات کرنے نہیں بلکہ ڈیٹ فکس کرنے آ رہے تھے یعنی شادی جلد سے جلد ہو رہی تھی امی کچھ کرلوں گا میں آپ لیجئے میں آپ کو دراب بھائی اور زریاب بھائی کا نمبر ملا کر دیتا ہوں آپ انہیں بتا دیجئے کہ صبح ان لوگوں نے آنا ہے فروا اور فاریہ آپ کو میں خود فون کر دوں گا وہ انہیں دراب کا نمبر ملا کر دیتی ہوئے کہہ رہا تھا جب بتا رہی تھی آہر وہ عجیب ہاموشی چھائی ہوئی تھی شاکر اب تک ناشتے کے لیے نہیں آیا تھا اور بابا نے اس کے بارے میں پوچھا بھی نہیں تھا کل رات ایک دفعہ پھر سے اس گھر میں جنگ چھری تھی شاکر نے اپنے بہاوتی انداز میں کہہ دیا تھا کہ وہ فریال سے شادی نہیں کرے نہ رہی تھی ان کی دھمکیاں تک کوئی اثر نہیں دکھا رہی تھی وہ اب صبح کے وقت ناشتے کی میز پر ہاموشی تھی جی تو بیغم کہاں ہے آپ کا لادلہ بلائیں اسے اور اس کے کانوں سے یہ بات نکال دی جی کہ آج ہم فریال کا رشتہ لے کر جا رہے ہیں میں کل رات یہ شب کو فون پر بتا چکا ہوں کہ آج ہم آنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور کس سلسلے میں آنے کا ارادہ رکھتے ہیں یہ بھی میں نے اسے بتا دیا ہے تو بہتر ہے کہ آپ جا کر اسے بتا دی جئے میں اب کسی طرح کی اس کی بتمیزی برداش نہیں کروں گا پس بہت ہو چکا ہے اگر اب اس نے کسی بھی طرح کی کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کی تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا بابا بہت غصے سے بول رہے تھے جبکہ وہ خاموشی سے بیٹھی صرف انہیں دیکھ رہی تھی اور پھر آخر اٹھ کر اوپر کمرے کی طرف چلی گئی تھی ارادہ شاکر سے بات کرنے کا تھا اسے سمجھانے کا تھا کہ یہ صرف اس کی زندگی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ اس کی دونوں بہنوں کی زندگیوں کا بھی معاملہ ہے لیکن کمرے کا دروازہ کھلا تو حالی کمرہ مو چرا رہا تھا انہوں نے پریشانی سے واش روم کے دروازے کی طرف آنا چاہا لیکن وہ بھی پورا کھلا ہوا تھا شاکر شاکر بیٹا شاکر کہاں ہو تم انہوں نے پریشانی سے پورے کمرے میں نگاہیں دوہراتے ہوئے انچی آواز میں کہا تھا لیکن نہیں انہیں کوئی جواب نہ ملا ان کا دل بیٹھنے لگا تھا آہر کہاں تھا شاکر رات کو تو وہ اپنے کمرے میں ہی گیا تھا اور صبح سے انہوں نے اسے دیکھا نہیں تھا وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلی تھی جب دیہان سامنے اس کی کھلی ہوئی علماری پر گیا تھا علماری کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا وہ پریشانی سے کسی انہونی کے احساس سے آگے پری اور علماری کا دروازہ پورا کھول دیا اس کی علماری حالی پری تھی وہ اپنی ضرورت کا سارا سامان یہاں سے لے کر کہیں جا چکا تھا علماری کے اوپر کسی طرح کا کوئی بریف کیس نہیں تھا جو سفری بیگ وہ استعمال کرتا تھا وہ بھی اس وقت یہاں موجود نہیں تھا کہیں وہ چلا تو نہیں گیا اس کے ان کے دل میں عجیب سے اندیش پیدا ہونے لگے تھے کل رات وہ اپنے باپ سے لڑتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ وہ یہاں نہیں رہے گا اس کا کام ہو چکا ہے وہ جلد ہی پاکستان سے نکل جائے گا مارتھا نامی عورت اس سے شادی کے لیے تیار ہے اور وہ مارتھا سے پیپر میریج کرے گا اور پھر اس کے ذریعے کینیڈا جائے گا وہیں پر رہتے ہوئے وہ دو تین سال کے اندر مارتھا کا کرزہ اتارے گا مارتھا اس سے شادی کرنے کے لیے اس سے پچاس لاکھ لے رہی تھی اور اس کی شادی تب ہی ختم ہونی تھی جب وہ مارتھا کو پچاس لاکھ دے دیتا جو وہ شادی کے نام پر ڈیل کرتے ہوئے تیہ کر چکی تھے وہ اسے یہ پیسہ دے گا اور پھر وہ اس سے طلاق لے گا طلاق کے بعد وہ وہی رہ کر کوئی کام کرے گا اور اپنے پیروں پر گھرا ہوگا اس کے بعد وہ اپنے والدین کی مرزی سے جہاں وہ کہیں گے شادی کے لیے تیار ہو جائے گا یہ اس کا ارادہ تھا لیکن یہاں تو مانو قیامت ٹوٹ پڑی تھی ان کو بس اتنا ہی سمجھا یا تھا کہ ان کا بیٹا ان سے دور جا چکا ہے اللہ اگر یشب اور دھراب کو یہ پتا چل گیا کہ شاکر شادی سے بھاگ گیا ہے تو کیا ہوگا انہوں نے تو فون کر کے یشب کو بھی یہ کہ آج وہ اس کے گھر آنے والے ہیں اگر ہم وہاں نہیں گئے تو قیامت آ جائے گی وہ پریشانی سے سوچ رہی تھی کل رات ان کے سامنے ہی تو ان کے شوہر نے یشب کو فون کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ فریال کی شادی کے سلسلے میں آنے والے ہیں یعنی کہ آج انہیں کسی بھی حالت میں وہاں جانا تھا وہ دیزی سے شاکر کے کمرے سے نکلتے ہوئے نیچے کی طرف آئی تھی جہاں ان کے شوہر بیٹھے اب تک دالیا کر رہے تھے کیا ہوا بیغم آپ اتنی پریشان کیوں ہیں ہیریت تو ہے نا اپنی بیغم کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر انہوں نے پوچھا تھا وہ جی شاکر گھر پر نہیں ہے اس کا سامان بھی نہیں ہے الماری میں اس کا سفری بیگ تک کمرے سے چلا گیا ہے انہوں نے پریشانی سے بتایا تھا وہ رات کو آپ سے کہہ رہا تھا کس کا کام ہو گیا ہے وہ اس عورت سے شادی کرنے جا رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اسی سلسلے میں گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے کہ میرا بیٹا کسی مصیبت میں نہ پھنس گیا ہو آپ پلیس اس کے بارے میں پتا کرنے کی کوشش کریں ہو سکتا ہے آپ کے جان والے کوئی مدد کر سکے یہ نہ ہو کہ ہمارا بچہ کسی مصیبت میں پھنس جائے پوپو پریشانی سے کہہ رہی تھی بیغم تمہیں اب تک اپنے بیٹے کی پڑی ہے اس لڑکی کے بارے میں سوچو جس کا رشتہ آج ہم نے لے کر جانا ہے وہاں یہ شب کو میں نے آج کا کہہ رکھا ہے مجھے کسی بھی حال میں وہاں جانا ہے اور تم اپنے بیٹے کی پریشانی میں ہلکان ہو رہی ہو ذرا نیشنلیٹی اور ایک بڑی عورت کی ہاتھ گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے اس معصوم لڑکی کے ذہن پر کیا اثر پڑے گا ہاندان والے باتیں کریں گے ہزار طرح کے سوال اٹھیں گے چلو ہمیں تو کوئی کچھ نہیں کہے گا لیکن فریال وہ بچی چوبیس سال سے تمہارے بیٹے کے سہارے بیٹھی ہوئی ہے اس پر کیا اثر پڑے گا اگر تمہارا بیٹا ملک چھوڑ کر چلا گیا تو یاد رکھنا ساری زندگی کبھی واپس اس گھر میں قدم نہیں رکھنے دوں گا بابا حصے سے پاگل ہو رہے تھے جبکہ امی کا حال بھی ان سے الگ نہیں تھا انہیں اپنی بیٹیوں کی بھی پریشانی تھی اور بیٹے کی بھی جبکہ فریال کے بارے میں وہ جتنا سوچ رہی تھی اتنا علج رہی تھی ان کے بیٹے کا ایک غلط فیصلہ ان کے ہاندان کا شرازہ بھی کھیر کر رکھ سکتا تھا سو گائز یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی اپیسوڈ جو لوگ تو ٹک ٹک سے یہاں آئے ہیں ان کو آئی لیو گائز تھینک ی یہاں آنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر کے اپنی مجھودگی کا احساس ضرور دلائیے گا اور روح یارم کے نیکس سیزن کے لیے بس اتنا ہی سٹارٹ کر دوں گی لکھنا تو میں کل صبح سے شروع کر رہی ہوں بس دعا کر کہ میری کوپی آجائے نہیں والی تو میں آپ کا ناول لکھنا سٹارٹ کر دوں گی اور یار بہت محنت کرنی پڑے گی مجھے اس ناول کو لکھنے کے لیے اس کے لیے بہت زیادہ 9000 فالورز کر دیں مجھے قسم سے امید نہیں تھی ٹک ٹک پر اتنے روح یارم کے لیے پیار کرنے والے اس کو چاہنے والے سوری روح کو نہیں صرف یارم اور رویام کو چاہنے والے تو تھانک یو سو مچ آپ لوگوں کی محبت جہاں بھی عریج دل سے قبول کرے گی اور انشاءاللہ میں ملوں گی کل آپ کو نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے دعائی کو دیں انشازت اور دعاو میں یاد رکھیں اللہ حافظ